دوستو نمسکار میں اوپین یادو ابھی کچھ لوگ اوڈیو ڈال رہے ہیں گمرا کر رہے ہیں وہ گمرا اس لئے کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو میں اوپس میں رکھا کمیٹی بنائی اور وہ لوگ داروپی کے بکوا سباجی کرتے تھے انہوں نے کچھ ویڈیو میرا لے کے ڈالا وہ ادھورہ ڈالا میں نے ان کو دھمگا دیا تو اس کے باوجود وہ اپنی مرجی سے کام کر رہے تھے میٹنگ کر رہے تھے مجھے نہیں بتا رہے تھے میں نے فون کر کے ان کو دھمکھایا انہوں نے تین بار تو معافی مانگی لیکن میں نے کہا کہ اب کی بات جنگی میں کبھی غلطی کروں گے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا تو غلطی کرنے کے بعد میں نے انہوں کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں میں الگ کام کروں گا میں الگ ٹیم بناوں گا تو ان لوگوں کو لگا کہ اوپین یادو تو الگ ٹیم بنانے والے ہیں اور ہم ٹیم چٹ جائیں گے جو موج مستی کر رہے ہیں یہاں ریٹ کے نام پر ساری بند ہو جائیں گے اور اس کام کو بگاننے والا ایک ہی وقتی ہے جو بار بار اوڈیو ڈالا گمرا کر رہا ہے رہی بات کونگریس سرکار کی جو بات بتا رہا ہے کونگریس پارٹی کی بات بتا رہا ہے میں کیوں نہیں بولا دوستو بی جے بھی سرکار آتی ہے اپنے ویگپٹی میں چینج دیں گے گے یہ دی کونگریس سرکار آتی ہے نئے خلاف ہونے کا مطلب وہ یہ کہیں گے کہ آپ تو خلافت کر رہے تھے آپ کا کام کیسے کر دیں دوستو مجھے چھبیس ہزار لوگوں کو پلس سات ہزار لوگوں کو اسکولوں میں پوچھانا ہے میں انہوں نے جو کام بھی گھڑا انہوں نے لیٹا لکھ دیا گلت کر دیا تو کیا ہم بھی کسی کے خلاف بول کر چھبیس ہزار لوگوں کے بیوشے پر لات ماروں کیا میں کیا میں ان کو ویرودی کر کے کیا ان کا بیوشے بیکار کروں کیا جس پرکار آج بی جی بی کے پیر ہم پکڑتے ہیں وکیلوں کے لیے پھر بات میں کیا ہوگا فیدیت ادھگار منچ کامیاب ہو جائے گا دوستو میں چپ ہوں تو اس لیے چپ ہوں چھبیس ہزار لوگوں کی وجہ سے یہ چھو چار پاس لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنیدہ کانگریس خلاف کیوں نہیں بولتا اس لیے مجھے پتا ہے کہ اب جو راجستان میں جو ماحول بنا پورے کرمچاری خلاف ہے کسان خلاف ہے عام آدمی خلاف ہے کہ آنے والی کانگریس سرکار مجھے چھبیس ہزار لوگوں کی سکولوں میں پوچھانا ہے اور میں ہی کانگریس کے خلاف بولوں گا تو کانگریس ہی مجھے لات مار کے بگا دے گی تو کھلاب بولا تھا کسے کام کرتے ہیں اس لیے دوستو میں نے چھبیس ہزار لوگوں کے بہوشے کے لیے میں چھپیس ہاتھ رکھا ہوں اور آج لوگ اسی بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ ان کی جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں لوگوں کو بولایا ایک تین ویکتیوں کو چھوڑ کر یہ لوگ میرے اوپیس میں بیٹھے رہے لیکن وہاں نہیں گئے اس کے لیے کہ ہماری مانگو کوشنا پتر مڈا رہا نہیں گے یہ لوگ ایک بار بھی کیونکہ یہ بی جی پی سے جڑے ہوئے ہیں آپ ان کے پروفائل دے وہ بی جی پی کا پرچار کر رہے ہیں اور آم میں کسی پارٹی بھی سے مطلب نہیں رہا کیونکہ میں بی جی پی سے خود جڑا ہوا تھا بی جی پی آ گئی اور بی جی پی آئی تو انہوں نے وکیل نہیں اتارہا سپریم قوٹ میں لیکن میں نے وکیل اتارہا جیتا اور لڑ جگڑ کے آٹھ 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 وکیس لوگوں جڑ دلائی بی جی پی سرکا وہ جویننگ نہیں کر رہے میں نے بھی دوسمن لی نیو بی جی پی سے میں چاہتا کہ ان کی گوڑ میں بیٹھ رہتا میں چاہتا کہ ان کی گوڑوں میں بیٹھا رہتا لیکن دوست ان کی گود میں نہیں بیٹا مجھے بھولا ہے کہ یہ اوفر دیا لیکن میں سچ کیلئے لڑتا رہا اور دوز آتے رہا کہ برتی کو اسکلوں میں بیج کر ہی اور میرے وعدہ پورا کیا اور اچھ بیس ہزار لوگوں کو جو وعدہ کیا وہ کروں گا لیکن یہ لوگ کتنی گمرا کر لے اور میں خیرہ ہو نا یہ لوگ جتنی باتیں بتا رہے ہیں دوستو یہ جیپور آئے ہیں آپ سبا ہو اور یہ لوگ جو افا فیلاری گمرا کر رہے ہیں دوستو میں میرے ماباپ کی قسم کھاتا ہوں یدی میری گلتی ہونا تو آپ سب آکے میرے جوتے مانا گولی مار دینا میں کہہ رہا ہوں میں میری ماندارش محنت کر رہا ہوں تین تین وکی لوگ سمپر کرنا سترہ سو پرنوں کے فائل نکلوانا پوری محنت کر رہا ہوں عدیقار شمنہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ کو بولانے کے لیے گوھار کرنا پورا اپتیاس کر کے پوری محنت کر رہا ہوں ایک کل پیٹ میں نرنے کیسا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے اور آج یہ میری محنت پر پانی فیر ہے ران نیتی کر رہا ہے جبکہ جو پیسے ہیں سارے پیسے ان کے پاس ہے میں نے نہیں لیے میرے من میں پاپ ہوتا تو پیسے میں لیتا لیکن میں نے پہلے کہا کمیٹی کو پیسے دو ان کی کمیٹی بنائی اور آج یہ لوگ جب ان لوگوں کی جو منوانی میں نے نہیں چند نے دی ان پر میں کنٹرول کرنے کوشش کی تو یہ میرے سے الاغ ہوگے اپنے مرجی سے کام کر رہے ہیں اور جو میں ویژیان سا سے ہم مننے کی ان کے کمیٹی کے ساتھ سے میرے ساتھ تھے کیوں مننے کی ان کو پتا ہے وہ فوٹو وائرل کر کے مجھے دوشی ثابت کرنے کوشش کی نیتا جیدے کو ویژیان سا کے جبکہ ان کو پتا ہے اور ہر چیز گن کو پتا ہے لیکن دوستو ان کے منوانی میرے پاس نہیں چلی اور میں نے ان کو میرے ٹیم سے میں نے کھنی ان کو نکالا اور آج یہ لوگ مجھے بدنام کرنے کے لئے انہیں ایک پرکار سے یہ پرتن کر رہے ہیں لیکن دوستو سچائی کی جیتوں کی کوئی ہرا نہیں سکتا اور آپ کو لائیو میں ہر چیز بتاؤں گا آپ لوگوں کو اور یہ لوگ مجھے کمنڈ کر رہے ہیں یہ مجھے الٹا سلٹا بول لے مجھے فون کروا رہے ہیں مجھے گالی کلوچ کروا رہے ہیں لیکن دوستو میں ان چھبیس ہزار لوگوں کے لئے محنت کر رہا ہوں جن لوگوں کے میرے پر بشواس ہیں دوستو آپ دوزہ تیرہ والوں کو پوچھ لیجئے سپریم کور تک میں لڑا کونگجش پوری پارٹی سے لڑا لاتھی چارجوہ جیل گیا اور پھر بھی یہ بھی سلڑا جس کو لوگ میں پوچھایا دوزہ بارہ پٹواری جو بھی بڑھتی ان کو پوچھا دوزہ سولہ کے لیول جس کو لوگوں کے لیے جوٹ پور تک گیا کیس لڑا دوزہ سولہ کے فرشلی وال گیا دوزہ سولہ کے سیکل لیول جن کے انسان بیٹھا مجمیر میں وہ بھی سکلوں میں گئے اٹھارہ کے سیکل لیول کم لیشمینہ والا ماملہ دیکھو لگاتار کام کیا دوستو کسی سے بینہ پیس لے کسی کے بینہ اور محنت سے کہ آج وہ سکلوں میں دوستو وہاں نیتاگری کرنے والے لوگ نہیں تھے وہاں راجنیتی کے لوگ نہیں تھے یہاں یہ لوگ راجنیتی کرنے والے اور اسو آرم کرنے والے لوگ ہیں منوانی کرنے والے لوگ ہیں جو ان کے منوانیوں پر میں روک لگائی تھے ان لوگوں نے مجھے بدنام کرنے کوشش کی اور میں ان کو کھلا چلین دے رہا ہوں آئے سب کے سامنے ملو میرے سے جیپور میں آپ کی باتوں کو جواب دوں گا مجھے غلط ثابت کرو لیکن نہیں یہ سامنے نہیں آئیں گے سوشل میڈیا پر گمراہ کرنے کا کام کریں گے لیکن دوستو سمیں آنے پر آپ کے پاس اچھا ہی سامنے آ جائے گی اس اوڈیو کو جارہ جادہ ریٹ کے ابھیورتک تک پوچھائے اور آپ کو سچائی کا پتہ لگ جائے گا ان کو سرم نہیں آتی جنہوں رات دن محنت کی میری جی جان پر ڈال کے منسر پر بیٹا میں جان میرے خطرے میں ڈالی اور آج لوگوں مجھے بدنام کر رہے ہیں بڑے سرم کے بات ہے لیکن پھر بھی دوستو ان لوگوں کم سے کم آپ پہچانو میں جھکا ہوں تو آپ لوگوں کے لئے میں کونگریس سے لڑا پھر بی جے پی سے لڑا اب میں بی جے پی سے لڑا اور جیسے سرکار کونگریس آتی ہے تو آپ کی نپتی کے لئے میں کونگریس سے بھی لڑوں گا یہ میرا واپ سے بادہ ہے میں آپ لوگوں کے لئے لڑوں گا اور آپ لوگوں سے وعدہ کیا وہ پورا کروں گا لیکن کم سے کم جو کچھ لوگ جو غدار بنے جو چینی تبیرتی ہیں جو کچھ لوگ جانبوچ کے مجھے اپنے ایگو کے کھاتے کیونکہ میں نے ان کی غلطیوں پر ڈاٹا اور اپنے غلطیوں کو نہ مانتے وہ مجھے گرانے کے لیے یہ ان کے پرکارین جھوٹا پریاتن رچ رہے اور کوئی لوگ اس پر بشواس کر رہے تو میں ان لوگوں سے ہی کہوں گا وہ لوگوں کو میرے پاس لے کہیں شد کریں سوشل میڈیا پر بولنے سے کیا ہوگا اور سچ کیا ہوگا سب کے سامنے آئے گا لائی پروگرام میں میں آنکہ ان کے پول کھوننے والا تھا پوری سچا ہی بتانے والا تھا اس سے پہلے انہوں نے کمنٹ کرنا شروع کر دیا کہ کونگریس کے سوشل سلمہ کے خلاب کی نہیں بولا میں نہیں بولا اس لیے نہیں بولا مجھے پتا ہے مجھے چھبیس جا لوگوں کو اسکلوں میں پچھانا ہے کسی نے انہوں نے برا کر دیا لیکن میں گلت بول کر کیوں میں دوسپن بنا ہوں بی جے پی آئے گی تو بگیپتی میں کوئی چین نہیں ہوگا اپنے بگیپتی چین نہیں گے کونگریس آگئی اور آئے گی تو پھر میں ویروت کر کے کہ میں چھبیس جا لوگوں کے پریواروں کو جو سپنے ان کو توڑ دوں اس لیے سکھو سمجھ گے میں صحیح رہنیتی سے کام کر رہا ہوں دوستو ان لوگوں نے مجھے بہت ٹیس پوچھا ہے کہ میرے مان سم مان کو ٹیس پوچھ چاہی ہے لیکن کنت نہ کہوں گا اس وڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ان کو جواب دیں دنیا بات